آپ سبی کا سواگت ہے ایک بار پھر سے چوک انڈیسٹر اکیڈمی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈی ٹی پل ایس بی ٹی جی ٹی کے جو فارم فیل ہو رہے ہیں تو اسی سیریز میں آپ لوگ کے لیے آج موک ٹیسٹ کا جو سیسن ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اس کے آج کی سیریز میں آپ لوگ کے سامنے ایک اور موک ٹیسٹ جو ہے وہ ہم لوگ لے کر آئے ہیں تو آپ لوگ جہاں وہ اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے گا یا پھر آپ لوگ جہاں وہ اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے گا تاکہ یہ آپ کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکے تو چلیے پھر بینہ کسی دیری کی آج کا جو ہمارا سیسن ہے ویڈیو کا اس کو ہم لوگ شروع کریں گے جو ڈی ٹی پل ایس بی ٹی جی ٹی اردو میل اور فی میل کے لیے جہاں وہ کار آمد ہونے والا ہے تو کس سائر نے زندگی کو دیوانے کا خواب کہا ہے تو چار اپشن ہے ازگر درد جگر اور فانی تو ہم جو اس میں صحیح آنسر ہوگا اس پر جو ہم لوگ بات کریں گے تو آنسر ہو جائے گا اپشن فور یعنی کہ فانی ہے اگلا سوال کوشن نمبر ٹو تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس شیر کے بدلے کون اپنا دیوان دینے کو تیار تھا تو چار اپشن ہے اس میں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو یعنی کہ غالب یہ کس کا شیر ہے یہ مومنخہ مومن کا شیر ہے اور کبھی کبھی اس میں پوسی لے جاتا ہے کہ اس میں علم بیان کی کون سے ارکان پایا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے علم بیان کے چار ارکان ہیں جس میں پہلا ہے تشبیہ دوسرا استعارہ تیسرا مداد مرسل اور چوتھا کنایا تو گویا جو ہوتا ہے یا مانند ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تشبیہ کی ہیں تو اس شیر میں کیا ہوتی ہے تشبیہ ہوتی ہے اگر یہ سنت میں آپ سے پوچھ لے جائے اس کے بعد اگلا سوال ہے ان میں سے کلیاتے والی کس نے مرتب کیا تھا کوشن نمبر 3 ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن 3 نور الحسن حاشمیز کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا سوال دروازہ خول دو کس کا ڈرامہ ہے کوشن نمبر 4 اور اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن ہے یہ ہے کرشن چندر کا اس کے بعد نیسٹ ہے بند لی فافہ کس کا ڈرامہ ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن 2 یعنی کہ استعاق حسین اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا سوال کوشن نمبر 6 اکبر نامی ڈرامہ کس نے لکھا کوشن نمبر 6 ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپشن 3 یعنی کہ محمد حسین آزاد ان کی ایک تصنیف بہت اہم ہے جس کا نام ہے آب حیات اگزیم میں اکثر پوچھا جاتا ہے جس میں 1880 میں جو ہے وہ لکھی گئی اور یہ جو ہے وہ پانچ ابواب پر مستعمل ہے اور اس میں جو ہے وہ 29 شورہ کا ذکر ہے اور یہ تاریخ کی پہلی کتاب بھی جو ہے وہ مانی جاتی ہے محمد حسین آزاد کی اگلا سوال کوشن نمبر 7 زیل میں کون شائر زیل میں کون شائر مہنامہ شبے قدر کا بانی اور مدیر رہا ہے کوشن نمبر 7 ہے اور اس میں آنسر ہو جائے گا اوپشن فور یعنی کہ شمشور رحمان فاروقی اور اردو ادب میں شمشور رحمان فاروقی کو ہی سب سے پہلے کیا ملا ہے سرسوتی سممان سے جاہو سرفراز کیا گیا ہے 1996 میں اس کے لئے کیا گیا ہے میر کے کلام کی شرح کی گئی تھی اس لئے ان کو سرسوتی سممان ملا ہے آپ لوگ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ دوسرا سرسوتی سممان کس کو ملا آپ جب اس کا جواب دیں کومنٹ بوکس میں تو اٹلیسٹ آپ لوگ سیون کوشن نمبر ڈال کے اس کا آنسر دے دیں جو بھی اس کا آنسر ہوگا اگلا سوال کوشن نمبر ایٹ ہے گوپی جن نارنگ کو سہیتیا اکادمی آوارڈ کم ملا کوشن نمبر ایٹ ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے 1995 کو اگلا سوال اکبال کا فن کس کی تصنیف ہے کوشن نمبر نائن کا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے گوپی جن نارنگ اس کے بعد وزیر آغا کا انتقال کب ہوا اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یعنی کہ دو ہزار گیارہ میں جو ایک کیا ہیں محقق ہیں اگلا سوال مصحفی کا اصل وطن کیا ہے ان کا اگزیم میں اکثر پورا نام بھی پوچھا جاتا ہے تو ہے گلام حمدان مصحفی اور ان کا تعلق ہے امروخہ سے جو یو پی میں پڑتا ہے اگلا سوال کوشن نمبر ٹویل نجم الدولہ یا دبیر المل خطاب کس شائر کو ملا تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے یعنی کہ یہ ملا ہے غالب کو اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹین کس شائر کی وفات کوٹے سے گر کر ہوئی تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن تری مومن خا مومن کو کب ہوئی اٹھارہ سو باون میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی مومن خا مومن کو جن کو مکر شائر بھی کہا جاتا ہے اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹین بیازِ مریم کس کی تخلیق ہے کوشن نمبر ٹھٹین کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے سکندر علی واجد کی اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹین ہے چاند تارو کبن کس کی تخلیق ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو مخدوم مویددین کی اگلا سوال اللہ میں اقبال کے شیر مجموع بانگی درہ کا سال تخلیق کیا ہے چار اوپشن دیئے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بانگی درہ جو ہے کوشن نمبر ٹھٹین کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے کیونکہ ان کے چار شیری مجموع ہیں بانگی درہ بالے جبریل حرمغان حجاج ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ ان کے چار شیری مجموع ہیں اس کے بعد کوشن نمبر ٹھٹین ہے داستان سب رس کس کی تصنیف ہے آنسر ہو جائے گا ملہ وجہ کی جس کو اردو کی سب سے قدیم داستان مانا جاتا ہے اگلا سوال بال گنگا درد تلق کس کا شیری مجموع ہے کوشن نمبر ٹھٹین ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹھو اس کا کریکٹ ہو جائے گا یعنی کہ سرور جہاں آبادی آنسر درست ہے اگلا سوال دربار اکبری کس کی تصنیف ہے کوشن نمبر ٹھٹین ہے آنسر ہو جائے گا اوپشن اے محمد حسین آزاد اگلا سوال اور موسٹ امپورٹنٹ ہے نظم توایف اور موت کس کی لکھی ہوئی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹھری مہین احسن جذبی اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلا سوال آگ اور ہنہ کس کی نظم ہے کوشن نمبر ٹونٹی ون ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹھری یعنی کہ نون میم راشد کبھی کبھی اگزیم میں پوچھ لے جاتا ہے ان کا سنلا تو نظر محمد راشد ان کا کریکٹ آنسر ہے اگلا سوال نظم آخری رات کس کی کس کی لکھی ہوئی ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹو ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یعنی کہ یہ ہے ولی دکنے کی اگلا سوال کوشن نمبر ٹونٹی تری درز زیل میں سے کون سر سید کے مخالف تھا مغرباد میں مدہ ہو گئے ہیں ان کے بعد میں ان کی تعریف کرنے لگا کوشن نمبر ٹونٹی تری تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو اکبر علابادی انہوں نے ہی سر سید کی وفات پر کہا تھا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سر سید کام کرتا تھا تو یہ ایک اول اکبر علابادی کا ہے اکثر اقزام میں پوچھ لے جاتا ہے کوشن نمبر ٹونٹی فور ہے اے جاز و اقتصار کس سنف سخن کے خصوصیت ہیں تو آنسر ہو جائے گا اوپشن اے یہ ہو جائے گا گزل کوشن نمبر ٹونٹی فائف درز زیل میں کون محمد ابراہیم زوک کا شاگرد ہے کوشن نمبر ٹونٹی فائف ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے یعنی کی محمد حسین آزاد اور قلیات زوک بھی محمد حسین آزاد نے شائع کر آیا تھا جب یہ سفر ایران سے واپس آئے تھے اگلا سوال کوشن نمبر ٹونٹی سکس زہورہ کس کی مسنوی کا کردار ہے کوشن نمبر ٹونٹی سکس آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو کوتب مستری جو کیا تھی کوتب مستری کی بہن تھی اس کے بعد نیکس لکھ لیجئے گا ملہ وجہ کی پیدائش کب ہوئی کوشن نمبر ٹونٹی سیون ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ہے بندرہ سو چھانسٹ میں کہاں پر ہوئی گول کنڈا میں کوشن نمبر ٹونٹی ایٹھ ملہ وجہ کو ملک شورہ کے اعجاز سے کس نے نوازا تھا کوشن نمبر ٹونٹی ایٹھ اور آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹھری یعنی کلی کتب شان ہے اگلا سوال کوشن نمبر ٹونٹی نائن ایک ایک لفظ کے لیے اسے ستر ستر کوئے جھاگنے پڑتے ہیں یہ کول کس کا ہے کوشن نمبر ٹونٹی نائن ہے اور یہ آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹھری الطاف حسین حالے کا کول ہے اگلا سوال تنقید کو عدب کے جسم کا کوڑ کہا ہے کوشن نمبر ٹھٹی ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن فور یعنی کے فلیور کا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹی ون کون شاعر مرتے دم تک تنقید کے خلاف رہا کوشن نمبر ٹھٹی ون ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یعنی کے جوش ملیہ آبادی ان کے ایک رسالہ بھی ہے جو اگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے قلیم جو بعد میں جا کے ترقی پسند تحریک کا جو رسالہ تھا نیا عدب اس میں کیا ہو جاتا ہے مرد ہو جاتا ہے اکثر اگزام میں یہ کوشن پوچھ لیا جاتا ہے اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹی ٹو خورف علت کتنے ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یعنی کے ٹھری علیف واو اور یا یہ کیا ہے خورف علت ہیں اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹی ٹری تشدید لگے الفاظ کیا کہلاتے ہیں تو اوپشن ہو جائے گا ٹو اس کا درست آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر ٹھٹی فور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹی فور ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے متحرک کہتے ہیں اگلا سوال ہے دعویٰ اور دلیل کا دعویٰ ہے نظیر اکبر آبادی کی شائری کی جڑے عوام زندگی میں پیوسط ہے دلیل ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شائری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے اناثر کو موضوع بنایا ہے تو اس میں بتانا ہے کون سا صحیح ہے تو کوشن نمبر ٹھٹی فرسٹ کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن فرسٹ ہو جائے گا دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے اگلی سوال کی طرف بڑھتا ہے کوشن نمبر ٹھٹی سکس ایک اور دعویٰ دلیل ہے اردو کی پہلی سب سے بڑی عدبی تحریک علی کر تحریک ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے دلیل دی گئی ہے کیونکہ اس نے جدید اردو عدب کی تمام اصناف میں غیر معمولی اضافہ کیا کوشن نمبر ٹھٹی سکس ہے اور اس کا بھی کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ یعنی کہ دعویٰ بھی اور دلیل دونوں سہی ہیں اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹی سیون جس قلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے کچھ علوم سے مدد لی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کوشن نمبر ٹھٹی سیون ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو یعنی کہ علوم بلاغت اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹی ایٹ علم بیان کے کتنے ارکان ہیں میں نے آپ کو بھی اوپر بتایا تھا اگر آپ نے صحیح سے سنا بھی ہوگا آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ اس کے کتنے ہیں چار ہیں چار ارکان ہوتے ہیں تو اپشن ہو جائے گا چار یعنی کہ اپشن فور اور یہ جو علم بیان کے چار ارکان ہوتے ہیں تشبیعہ استعارہ مجاج مرسل اور کنائے اس کے بعد کوشن نمبر ٹھٹی نئی تشبیعہ غریص مدہ اور دعا کس سنف سخن کے اجزائے ترقیبی ہیں تو کوشن نمبر ٹھٹی نئین ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور کبھی کبھی اگزائم میں پوچھ لے جاتا ہے کہ تشبیعہ پر سب سے زیادہ زور کس نے دیا ہے تو آنسر ہو جائے گا حسد اللہ خان غالب اس کے علاوہ پوچھ لے جاتا ہے کہ مدہ پر سب سے زیادہ زور کس نے دیا ہے تو آنسر ہو جائے گا مرزم محمد رفی سودانے اگلا سوال کوشن نمبر ٹھٹی زوک کس بادشاہ کے دربار سے وابشتہ تھے کوشن نمبر ٹھٹین ہے اور آنسر ہو جائے گا اپشن تری بہدر شاہ زفر کبھی کبھی ان کے استاد بھی پوچھ لیتے ہیں تو پہلے آتے ہیں شاہ نصیر اس کے بعد زوک آتے ہیں اور اس کے بعد غالب آتے ہیں یعنی کہ بہدر شاہ زفر کے یہ استاد کا زمانی ترتیب ہے شاہ نصیر پہلے اس کے بعد زوک اور پھر غالب اس کے بعد کوشن نمبر ٹھٹی ون خدای سخن کسے کہا جاتا ہے سبی کو پتا ہے میر تکی میر کو کہا جاتا ہے ان کی پیدائش اور ان کی وفات دونوں امپورٹینٹ ہیں جو اگزیم میں اکثر پوچھے جاتی ہیں سترہ سو بائیس میں آگرہ میں اور اٹھارہ سو دس میں جو ہے وہ کیا ہوا ان کا انتقال ہوا لگنوں میں ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ کلیات میر کب شائع ہوا تو یاد رکھ لینا اٹھارہ سو گیارہ میں یعنی کہ ان کی وفات کے ایک سال بعد کلیات میر شائع ہوا اس کے بعد کوشن نمبر ٹھٹی ٹو ان میں سے کونسی تصنیف قررت الانہیدر کی تصنیف ہے کوشن نمبر ٹھٹی ٹو ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور یعنی کہ دل ربا اگلا سوال دو عدبی سکول کس کی تصنیف ہے کوشن نمبر ٹھٹی ٹھٹی ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن فرسٹ اگلے سوال کے طرف بڑھنا کوشن نمبر ٹھٹی 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 مقدمہ شہر و شائعی کا سنے تصنیف کیا ہے تو کوشن نمبر ٹھٹی 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 ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن ٹھٹی یعنی کہ اٹھائرہ سو ترانو ہے یہ دو حصوں پر مستمیل ہیں جس میں اردو عدب کی چار اسناف پر یا کہہ سکتے ہیں اردو شائعری کی چار اسناف پر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے جس میں مسنوی کو سب سے کار آبد سنف بتایا ہے غزل کو جو ہے وہ کہا کہا گیا ہے بے وقت کی راگنی کہا گیا ہے اس کے علاوے اس میں کسیدے میں کسیدے میں صدھار کی گنجائش کو کہا گیا ہے اور اس کے بعد مرسیہ جی بھی سنف کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا ہے تو یہ چار سنف پر جو ہے وہ اردو شائعری کی بحث کی گئی ہے مقدمہ شیرو شائعر میں اس کے بعد کوشن نمبر 45 ہے اس کا جو کریکٹر آنسر ہو جائے گا لو کے فول کیا ہے تو آنسر ہو جائے گا یہ نوویل سے ہے یہ کس کا ہے حیات اللہ انساری کا ہے اس کے بعد ان میں سے کون سا لفظ زمیر اشارہ ہے کوشن نمبر 46 ہے اور اس کا جو کریکٹر آنسر ہو جائے گا آپشن فور یعنی کہ اس اگلا سوال کوشن نمبر 47 ہے ان میں سے کون سا مجموعہ فیض احمد فیض کا نہیں ہے کوشن نمبر 47 ہے اور اس کا جو کریکٹر آنسر ہو جائے گا آپشن تو اس کا جو کریکٹر آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن یعنی کہ چار ایک جو ہے وہ آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے لیکن ہم لوگ اسے اردو میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے جائے وہ آپ کے چار ہوئے اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 49 حالی کی کتاب حیات جاوید کس کے بارے میں ہے کوشن نمبر 49 ہے اور اس کا کریکٹر آنسر ہو جائے گا آپشن سر سید احمد خواہی ہے کبھی کبھی ایئر پوچھ لیتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا انیس سو ایک اگلے سوال اور آج کی ہمارے موک ٹیسٹ کا بالکل آخری سوال ہے تذکرہ نکاتو شورا کا مصنف کون ہے تو یہ آنسر ہو جائے گا آپشن ٹو یعنی کہ میر تکی میر اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں یہ کب لکھا گیا سترہ سو اکیابن یا باون میں لکھا گیا اس کی زبان کیا ہے فارسی ہے اور اس میں ایک سو تین شورا کا ذکر ہے جو اردو کی حوالے سے اہم ہے اور اسی میں کہا گیا ہے میر تکی میر نے ولی دکنی کو کہ وہ کیا ہے ریختہ کے استاد جہے وہ بتایا ہے اسی طرح سے ایک شیر بھی ہے باشندہ وہ دکن کا تھا یہ بات بھی جہے وہ میر تکی میر نے نکاتو شورا میں کہی ہے اس کے علاوہ پونے تین شائروں کا ذکر میر تکی میر نے بھی اسی نکاتو شورا میں کی ہے پونے تین میں پہلا جو ہے یا ایک کہہ سکتے ہیں سودا کو مانا ہے دوسرا اپنے آپ کو مانا ہے اور آدھا جو ہے وہ کس کو مانا ہے آدھا مانا ہے خواجہ میر درد کو اور جو پاو شائر مانا ہے وہ مانا ہے میر سوز کو یہ ساری باتیں جہاں اس میں نکاتو شورا میں بتائی گئی ہیں تو یہ آج کا موق ٹیس تھا امید ہے آپ کو سونج میں آیا ہوگا پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کوئیری ہے تو آپ لوگ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ کومنٹ بوکس میں ہم سے جڑ سکتے ہیں اور آنے والے 14 فیبرری کو آپ لوگ کے لئے ایک سیمینار کا یا ایک ویبینار کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے اورگنائز کی ہے جس میں اگر آپ لوگ ڈی ٹی پل ایس بی ٹی جی ٹی کی حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے من میں ہے تو اس ویبینار میں جو وہ جڑ سکتے ہیں ویبینار میں جڑنے کے لئے اسی نمبر پہ جو ہے وہ آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں واتس اپ پہ آج کی کلاس میں اتنے ہی تھا ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکٹ ویڈیو میں شکریہ فور واشنگ دس ویڈیو